ہم یہ کہنا کہ مارگریٹ کر گئے تو مارگریٹ بھی ہوئے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ قتل و غارت بھی ہوئے اور اس کے علاوہ جو ہیں یہ کنورٹ بھی کیے گئے ہیں پورے گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ کنورٹ کیے گئے تھے اور سٹارٹ میں کنورٹ اور قتل کرنے کا جو مقصد تھا نا وہ تھا لوٹ مار تھا نہیں اگر یہ اگر ہم اس پہ اس پہ ہم یقین رکھیں کہ یہی ملک کا جو بٹوارے کی بڑی ریزن ہی دون قومی نظریہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان میں ابھی جو ہو رہا وہ بلکل ٹھیک ہو رہا ہے ہم ہوت کہہ رہے ہیں کہ ہندو مسلم مکٹھے نہیں رہ سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سوچ ایسی ہے ہندوستان کے گئر بات کرے وہاں پہ تو مسلم رہ رہے ہیں وہاں پہ ہندو پہ رہے ہیں بالکل اگر ہوا ہم یہ بات کریں تو پاکستان سے زیادہ مسلمان انڈیا میں رہا رہے ہیں تو کیا یہ ابھی جس سوچ پر ہمارا ملک بنا تھا تو انڈیا میں وہ سوچ غلط ہے اور ہمارے ملک میں وہ سوچ صحیح ہے پھر دیکھیں اے زی منورٹی آپ چیف آف آرمی سٹاپ نہیں بن سکتے ہیں سٹیم کورٹ کے جج نہیں بن سکتے ہیں وزیراعظم نہیں بن سکتے سدر نہیں بن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اے زی منورٹی آپ کا جو الیکشن وہی نہیں ہے آپ کی سیلیکشن ہوگی اب دیکھیں الیکشن آنے والا پاکستان میں ہے منورٹی آپ کہیں بھی چلے جاں سندھ چلے جائیں پنجاب جا ساؤت پنجاب میں چلے جائیں کسی بھی ہندو گاؤ میں چل جائیں یہ منورٹی سے پوچھیں الیکشن کیا ہے جو ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا اسے کنسر نہیں ہے ہمیں تو بھاورپور میں جو ہندو ہیں وہ بہت سارے بزنس جو کر ہی نہیں سکتے جس میں آپ فروٹس کی لگا لیں یا ہوتلنگ لگا لیں مطلب کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ہے وہ نہیں سل کر سکتا کیونکہ وہ ٹچ ہوگی تو وہ کھانے کے کابل ہی نہیں یہ سوچ ہے مطلب سوچ کہاں ہے جو ان ایڈوکیڈڈ لوگ ہیں جو چولی سان ڈیزٹ کے اندر رہنے والے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے انسانیت کیا ہے ان کی یہ سوچ ہے تو بچارے وہ لوگ کیا کریں گے ان کے پاس کیا روزگار بجتا ہے مزدوری کرنا شوز پولش کرنا اس طرح کیا کام آکے بجتے ہیں آپ نے کہا نا کہ انڈیا میں یہ کچھ ہو رہا جب پارٹیشن ہوئی نا فوٹی سیون میں ہمارا جو دادا جی تھے نا ان کی عمر تھی چھبیس ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس ملک میں رہیں گے اور اب اگر کوئی ہمیں یہ کہہ کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا ایسی وجہ سے ہمارے لئے ہوا تو پھر دادا جی کا فیصلہ کہاں گیا ہم جو جس امید کے ساتھ ہمارے جو والد صاحب ہو رہے ہیں اور ہم جس سوچ کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پہ کچھ بھی ہوگا تو اس کے بعد ہم ہوگے ابھی وہاں پہ ہو کہا رہا ہے اگر ڈیٹا چیک کریں وہاں پہ مسلمانوں کی عبادی بڑھ ڈیار بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے انڈیا تو ویسے ڈولپ ہے کہاں سے کہاں چل گیا ہر فیلڈ میں وہ آگے ہیں دنیا کی بڑی بھی یعنی کہ کمپنی ادھر ہیں ٹھیک ہے اور مطلب ہر ویسمنٹ وہاں پہ ہر لحاظ سے وہ بہتر ہیں روزگار بھی سب ٹھیک ہے ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان کے عوام مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یورپ میں جو اگر ہم پاکستان میں بات کر رہے ہیں تو ایسا ہم سوچتے ہیں کہ یہ بالکل گلت ہے کیوں گلت ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ مسلم ہی ہو سکتا ہے ہے کہ پاکستان جو ہیں خوش قسمتی سے ایک ایسا ملک ہے جس میں مطلب کہ کروڑوں سال کا جو کلچر ہے وہ اس میں مجود ہے جس میں آپ کٹاس راج دیکھ لیں پہلاد پوری مندر ہے ملتان کا جو ہولی کی جو ہسٹری ہے وہاں سے مطلب پلاد بگت کی ہولی کا دان جو وہاں پہ ہولی سٹارٹ ہوتی ہے یہ ایک تہوار ہے یہ ملتان سے ہوا دیکھنے والے ضرور بتائیں اچھا بھائی کوشش یہ رہے گی کہ آپ سے جو سوالات ہوں آپ ان کے جو جواب دیں بلکل بغیر ڈرے جو بھی مطلب ایک فیکٹ بیس لوجیکل بات جو انسیا وہ آپ کریں مجھے سب سے پہل تو بتائیں کہ نائنٹین فورٹی سیون میں جو پاکستان میں ہندووں کی تعداد تھی آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کیونکہ آپ کی کمیونٹی ہے کتنے پرسنٹ تھی آج کتنے پرسنٹ فرسٹ آف آل جو فورٹی سیون میں پارٹیشن ہوئی تھی نا یہ لوجیک نہیں تھا کہ اس طرح قتل و غارت ہوگی اور اسی سوچ نہیں تھی کہ اس طرح جو آنا ختم ہو جائے گی ملوٹی ٹونٹی سیون پرسنٹ تھی لگ بگ جو سپیشلی ہندو پاکستان میں جو پاکستان یہ بنا اور ابھی جو ہم ون پرنٹ فائی پرسنٹ کے قریب لگا لیں ٹو پرسنٹ بھی نہیں ہے تو اب ہی کہاں پہ کمیونٹی آپ نے ٹونٹی سیون بولا میرے خیال سے جو میں نے تھوڑا سٹڈی کی ہے ٹونٹی ٹو پرسنٹ آل موسی لیکن میں بھی آپ آپ کریکٹ ہوں میں ہیں ناؤسری کے سے یہ پھر بھی بائیس پرسنٹ ہو یا ستائیس پرسنٹ ہو پوائنٹ یہ ہے کہ پیچھے ایک پرسنٹ کیسے رہ گئے یہ ہم یہ کہنا کہ ماغریٹ کر گئے تو ماغریٹ بھی ہوئے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ قتل و غارت بھی ہوئے اور اس کے علاوہ جو ہیں یہ کنورٹ بھی کیے گئے ہیں پورے گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ کنورٹ کیے گئے تھے اور سٹارٹ میں کنورٹ اور قتل کرنے کا جو مقصد تھا نا وہ تھا لوٹ مار تھا لوٹ مار تھا یہ نہیں ہے کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو پرموٹ کرنا ہے مذہب کو پرموٹ کرنا ہے اس کے سالسال ریزن اور بھی تھا اور اگر پاسٹ کی بات کریں دیفینیٹلی سوشن میڈیا نہیں تھا اور یہ چیزیں سامنے نہیں آتی تھی لیکن اب تو ہر آئے دین مطلب میں ان چیزوں کو بڑا ڈیپلی ابزرب کرتا ہوں میری کافی نظر رہتی ہے اگر آپ نے میرے چینل کو کبھی وزرٹ کیا ہو تو میں منورٹیز کے حوالے سے کوشش کرتا ہوں تھوڑی بہت آواز اٹھائی جائے تو میں دیکھ رہا ہوں آئے دین جونس ہے کبھی مندی ڈمالش کیا جا رہا ہے کبھی فورس کنورجن کے کیس آ رہے ہیں کبھی جونس ہے اس طرح سے یہ معاملہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے اور جو رائٹس کی اگر بات کریں پاکستان میں کیا آپ فرسٹ آفال ہماری حکومت سے لے گا امام تک جو ہے نا ہمیں اکسپٹنس نہیں ہے ہم ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری جو سوچ ہے نا یہی سامنے والی کی سوچ ہو ہم اپنی سوچ جو ہیں دوسرے پر توپتے ہیں ہمیں سامنے والے کا نظریہ بھی قبول کرنا چاہیے ہم جہاں ہیں ہم اپنی جگہ ہیں تو ہماری امام سے لے کے حکومت تک جو ہیں قبول کرنے کے جو صلاحیت ہے وہ ہے ہی نہیں ہے اور اگر ہم حقوق کی بات کریں تو جو ہیں حقوق پاکستان میں بالکل نہیں ہے آئینی طور پر ہم دیکھیں تو الیکشن الیکشن میں یہ کہنا چاہوں گا دیکھیں ویسے تو مجھے بھی پتا ہے بہت سے ایشوز ہیں لیکن میں ایک بات ویسے کرنا چاہوں گا اگر حقوق بلکل نہیں ہے تو آپ یہاں لہور میں بیٹھے ہیں یونیورسٹی میں آئے ہیں ایڈیوکیشن حاصل کر رہے ہیں آپ کے ساتھ جو دوسرے بھائیں ہیں تو آپ ہی تو اس جگہ تک کونچے ہیں میرا ایک سوال ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ میرا نہیں شاید پاکستان سے بہت سے لوگوں کا سوال ہو کہ بھائی یہ کہہ رہا ہے حقوق نہیں ہے خود دیکھو اچھے کپڑے پین کے اچھی جگہ پہ بیٹھا ہے تو پھر یہ کیسے کہہ سکتا ہے اب دیکھیں نا اب آپ دیکھیں ایز ای منورٹی آپ چیف آف آرمی سٹاف نہیں بن سکتے ہیں سٹریم کورٹ کے جج نہیں بن سکتے ہیں وزیراعظم نہیں بن سکتے صدر نہیں بن سکتے ہیں نا اور اس کے علاوہ ایز ای منورٹی آپ کا جو الیکشن وہی نہیں ہے آپ کی سیلیکشن ہوگی اب دیکھیں الیکشن آنے والا پاکستان میں منورٹی اب کہیں بھی چلے جائیں سندھ چلے جائیں پنجاب یا ساؤت پنجاب میں چلے جائیں کسی بھی ہندو گاؤں میں چلے جائیں یہ منورٹی سے پوچھیں الیکشن کیا ہے جو ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا اس سے کنسر نہیں ہے ہمیں تو جیدر وڈیرہ کہہ دے گا ہم نے وہاں پر پاس ووٹ ڈال دینا ہے بلکل تو مطلب کہ یہ سین ہی نہیں ہے تو جو حکومت ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہیں جتنی بھی ہے منورٹی ان کا الیکشن ہونا چاہیے اور ان کے جو حقوق ہیں ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان کی عوام مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یورپ میں جو ہے وزیراعظم مسلمان ہونا چاہیے ہماری یہ سوچ ہوتی ہے انڈیا میں بھی ہوئے ہیں اب دوسرے کسی بھی ملک میں لگا لیں ہوئے ہیں اور اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو ایسا ہم سوچتے ہیں کہ یہ بالکل گلت ہے کیوں گلت ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ مسلم ہی ہو سکتا ہے کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا دوسری بات یہ ہے کہ آپ پارٹیشن سے لے کے اب تک جو کم ہو رہی آسا آسا ہو رہی ہے اور اب یہ بھی ہے کہ شاید فیوچر میں پاکستان میں ہندو بچے ہی نہ اور حکومت بلکل کیر نہیں کر دی آپ کے ساتھ آپ کی دوست مجود تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے مطابق دو ہزار تیس تک یہاں پہ ہندو کمیونٹی رہے گی نہیں وہ ہدھ شیفت ہونا چاہ رہے ہیں میں نے تو سنیا ہے کہ سندو اگر تھوڑی ہسٹری کو دیکھا جائے سندو ندی ہے جو اسے چھوڑ کے آپ جانا نہیں چاہیں گے یہ وہ لیکن کیا ایسے محول بن چکا ہے کہ آپ لوگ جانا چاہتے ہیں شیفت ہونا چاہتے ہیں دیکھیں کوئی بھی ہے نا ملک چھوڑنا کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا اگر آپ دیکھ لیں فلسطین میں ہے نا ایشو چل رہا ہے نا تو فلسطین کی جو امام ہیں نا ان کو بھی کہہ نا جنگ ہو رہی ہے آپ یہ ملک چھوڑ دیں ان کے لیے بھی چھوڑنا ملک پاکستان میں تو امن ہے یہ چھوٹے موٹے ایشو ہیں سب ٹھیک کر سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہے نظر نہیں دی جاری دھیان نہیں دیا جارہا اس ایشو کو ایشو سمجھا نہیں جارہا ویسے ہم آئے دن پاکستان کا مینسٹریم میڈیا اٹھا لیں آئے دن ہم یہی کہتے ہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں پہ بہت ہی ظلم ہو گیا وہاں پہ شاید مسجدوں میں نہیں جانے دیا جارہا نو ڈاؤٹ اگر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ مسجدیں شاید ہمارے پاکستان سے زیادہ بری ہوتی ہیں اور اگر کوئی مجھے اس بات پہ چیلنج کرتا ہے تو میں اس کے چیلنج کو ایکسپٹ کروں گا ہم اس کے پر بات کریں گے کہ وہاں پہ جس طریقے سے جامعہ مسجد کی اگر بات کریں اور بہت سی ایسی مساجد ہیں جس طریقے سے پراپر وے میں وہاں پہ لہور کی بات کر رہا ہوں آپ پیچھے سندھ میں چلے جائیں بلوچیستان میں چلے جائیں وہاں پہ تو ویسے ہی جون صاحبوں نہ ہونے آپ نے کہا نا کہ انڈیا میں یہ کچھ ہو رہا جب پارٹیشن ہوئی نا 47 میں ہمارا جو دادا جی تھے نا ان کی عمر تھی 26 ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس ملک میں رہیں گے اور اب اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے اسی وجہ سے ہمارے لئے ہوا ہے تو پھر دادا جی کا فیصلہ کہاں گیا ہم جو جس امید کے ساتھ ہمارے جو والد صاحب ہو رہے ہیں اور ہم جس سوچ کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پہ کچھ بھی ہوگا تو اس کے بعد ہم ہوگے وہاں پہ ہو کیا رہے اگر ڈیٹا چیک کریں وہاں پہ مسلمانوں کی عبادی بڑھ رہی ہے بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے انڈیا تو ویسے دول پہ کہاں سے کہاں چل گیا کہ ہر فیلڈ میں وہ آگے ہیں دنیا کی بڑی بھی یعنی کہ کمپنی ادھر ہیں ٹھیک ہے اور مطلب ہر ویسمنٹ وہاں پہ ہر لحاظ سے وہ بہتر ہیں روزگار بھی سب ٹھیک ہے امن ہے سکون ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کو کمپیر کر کے پاکستان کی منورٹی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے زبردست میں ہنڈر پٹسنٹ اگری چاہیے ہاں اور یہ مجھے بتائیں حبر کے مطابق یا لوگ جو میں چیزیں observe کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے بڑی تعداد میں جو ہندو کمیلٹی ہے وہ انڈیا شفٹ ہو رہی ہے کھون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ وہ شفٹ ہو رہے ہیں اور وہاں پہ جب وہ جاتے ہیں کیا انہیں اسری کیسے سکیورٹی وہ چیزیں ملتی ہیں جو آپ کے اگر بات ہوتی ہو یا آپ کے کوئی اردگرد کوئی لوگ وہاں دیکھیں بات تو نہیں ہوتی لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ اگر پاکستان پاکستان کے اندر کوئی بھی آئے کسی بھی کنٹی سے افغانستان سے آئے انڈیا سے کوئی بھی وہ سیکنڈ سیٹیزن ہوگا وہ آئے گا یہاں کے رول کو فالو کرے گا اس کے بعد اگر اس کو کوئی بھی ٹی آر کہہ لیں یا وہ ملے تو اس کے بعد اس کو مطلب کہ فسیلٹیٹ ہو سکتا ہے تو جو بھی جائے گا انڈیا جائیں گے تو ان کو شروع شروع میں مشکلات آئیں گے آخری بات ہے سیٹ ہونے کے لیے تھوڑا سی ایڈجیسٹ ہونے کے لیے ایشوز آتے ہیں لیکن وہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں میری ابھی ایک بات ہو رہی تھی بھائی سے وہ کیمرہ کے سامنے نہیں آنا چاہتے کیونکہ ان کی گورنمنٹ جاب ہے وہ اس طرح سے بات نہیں کرنا چاہتے ہندو کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں انہوں نے یہ بولا کہ پورے کے پورے ویلیج پاکستان سے شفٹ ہو رہے ہیں اور ڈیلی بیس پہ واغا بارڈر پہ اگر آپ جا کے دیکھیں پانچ سے چھے ایسی فیملیز ہیں جو پاکستان سے ہندو فیملیز جو پاکستان سے انڈیا شفٹ ہو رہی ہیں اور دو ہزار تیز تک شاید ویسے یہاں پہ نہ رہے ہیں پورے دنیا میں کیا ہمیں جائے گا ہمارا یا کیا ہمیں جا رہا ہے کہ یہ پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہے یہ ہے وہ ہے اپنے پاکستان میں جو چیزیں ہو رہی ہیں بے شک جو ہو جو کہا اس کو ہمیں چھوڑنا چاہیے ہمارے پاس جو ریزلٹ آنے تھے ہماری گورنمنٹ کو اور سپیشلی امام کو امام جو ہے نا ان کو چاہیے کہ ہمیں قبول کرنا چاہیے اب دیکھیں جب یہ ملک بنا مطلب ہمارے بڑے دادا کہتے تھے کہ جب لوگ آئے تھے ہم نے ان کو زمینیں دی رہنے کے لئے گھر دیا سہارہ دیا اور اب ستر سال یا جتر سال کے بعد اگر ہم سہارہ ڈھونڈیں تو یہ غلط بات ہم نہیں میں ان کی بات کو ایکسپلین اس طریقے سے کرتا ہوں کہ نائنٹین فورٹی سیون میں جو مسلمان ہندوستان سے مائیگریٹ ہو کے پاکستان میں آئے تھے تو یہاں کی جو ہندو کمیونٹی تھی انہوں نے گھر دیا سہارہ دیا سپورٹ دیا آج وہی ہندو کمیونٹی سپورٹ کی طلبگار ہے ہیلپ کی طلبگار ہے یا پھر گھر کی طلبگار ہے تو یہ تو مطلب یہ بالکل غلط ہے تو پاکستان میں جو منورٹی ہے ہندو ان کو چاہیے کہ حکومت کے ساتھ امید ہونی چاہیے اور حکومت اور امام کو چاہیے کہ جو ان کے ریال ایشو اس پر کام کرنا چاہیے اور امام جو ہیں ان کو قبول کرنا چاہیے گورنمنٹ کی سمجھ آتی ہے اس چیز کو میں بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں فوکس نہیں ہے منورٹیز کو لے کے فوکس نہیں ہے کہیں پہ کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے جیسے جڑا والا میں کریسٹن کمیونٹی کے ساتھ ہوا سوشل میڈیا انٹرنیشن میڈیا پہ جب وہ چیز چلی تو پھر مجبوراً پاکستان کی گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑا لیکن پبلک آپ نے بولا کہ پبلک بھی اس طریقے سے ہمیں وہ کارپریٹ نہیں کرتی یا ہمیں اس طریقے سے جو مسلم کمیونٹی ہے وہ ٹریٹ نہیں کرتی کیا آپ اس کی اگزیمپل دینا چاہیں گے میں مسلم بیٹھا ہوں اس کی کوئی اگزیمپل مانگے تو کیا اگزیمپل دیں آپ دیکھیں پاکستان میں میں ساؤتھ پنجاب سے بلانگ کرتا ہوں بھاولپور سے بھاولپور میں جو ہندو ہیں وہ بہت سارے بزنس جو کر ہی نہیں سکتے جس میں آپ فروٹس کی ریڈی لگا لیں یا ہوتلنگ لگا لیں مطلب کھانے پینے کی کوئی بھی چیزیں وہ نہیں سہل کر سکتا کیونکہ وہ ٹچ ہوگی تو وہ کھانے کے کابل ہی نہیں یہ سوچ ہے مطلب سوچ کہاں جو ان ایڈوکیڈڈ لوگ ہیں جو چولیسان ڈیزرٹ کے اندر رہنے والے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے انسانیت کیا ہے ان کی یہ سوچ ہے تو بیچارے وہ لوگ کیا کریں گے ان کے پاس کیا روزگار بجتا ہے مزدوری کرنا شوز پولش کرنا اس طرح کے کام آ کے بجتے ہیں تو مطلب پھر آگے پھر وہ کیسے بڑھیں گے ایسی سوچ کے ساتھ کوئی بھی سوسائٹی کیسے کانفیڈنس کیسے آ سکتا ہے انہیں ان کے رائٹ کا کیسے پتہ چل سکتا ہے جیسے ہم نے سندھ کی سیریز سٹارٹ کی تھی وہاں پہ منورٹیز وہاں کی کنڈیشن دکھائی انہیں یہ نئی چیزوں کا آئیڈیا کہ پاکستان کا پرائم نیسٹر کون ہے انہیں یہ چیزوں کا نہیں پتہ کہ پاکستان کو کون چلا رہا ہے ایون انہیں اپنے رائٹس کا نہیں پتہ انہیں بس یہی پتہ ہے کہ اگر ہمیں کھانا مل جائے اگر کوئی ہمیں کھانا دے دے شاید وہ ہی ہمارا مسیحہ ہے وہ ہمارے لئے بہت اچھا ہے ہمارا لیڈر ہے جبکہ انہیں یہ نہیں پتہ کہ روٹی کپڑا اور مکان ہر پاکستانی یا ہر ایک انسان کی پوری دنیا کے انسان کی بیسک نیڈ ہے اور بیسک رائٹ ہے مجھے لاس میں یہ بس بتا دیں کہ کیسے پاکستان میں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یا تھوڑا بہت جو چاہتے ہیں کہ کچھ چینج آئے میں کوشش کر رہا ہوں اور بھی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہوں کہ کیسے چینج آسکتا ہے پاسیبل ہے یا نہیں اور ہندو کمیونٹی سے جو لوگ ایجوکیٹڈ ہیں آپ جیسے لوگ ہیں آپ اپنی کمیونٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں دیکھیں یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ آپ کو اویرنے تھا یا آپ نے اپنے لوگوں کو کیا اویرنے تھا بیسک فرسٹ افال ہماری آئین ہے اس پہ تھوڑا دھیان دینا چاہیے کہ ہمیں religion اور state کو الگ الگ رکھنا چاہیے جب religion اور state الگ الگ ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ state کے لیے religion کیا ہے اس state میں ہر religion کا ایکولی رہ سکتا ہے جب ہم state کو religion سے الگ کرتے تو ہمیں فرق نہیں پڑتا وزیراعظم کون ہے صدر کون ہے چیف آرمی کون ہے فرق نہیں پڑتا پھر جب اگر ہم کسی بھی سیکٹر پہ جل جائیں ہمیں پھر جاب کے حوالے سے بھی نہیں فرق پڑے گا بیزنس کے حوالے سے اس پہ کام کرنا چاہیے کہ ہمیں religion اپنی جگہ اور state جو ہیں وہ اپنی جگہ اور اسی وجہ سے ہمارا ملک جو ہیں وہ بہت پیچھے ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ کوئی بھی ہے یہاں پہ کاروبار نہیں کر جانا ان کو باتا کہ یہ سوڑے جنونی ٹائپ کے لوگ ہیں جنونی جذباتی مذہب کو لے کے زیادہ جذباتی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی پرودیکٹ کی کنٹری کی ہے اگر وہ کنٹری ہمارے قریب ہے تو ہماری وہ چیز ہے اگر وہ ہمارے خلاب ہے تو ہمارے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ ہمارے لئے حرام ہو جاتے ہیں تو ہمیں اسی سوچ کو بدلنا چاہیے اور سامنے والے کو قبول کرنا چاہیے اور جو ایشو ہیں ان پہ کام کرنا چاہیے اور یہ جو ہیں پاکستان میں جو منورٹی ہے یہ ایک پھول کی دارہ ہے اور اگر یہ منورٹی ختم ہوگی تو گل دستہ دورہ رہ جائے گا اور پھول جو ہے وہ مرجہ جائے گا دیکھیں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو شاید ہم ڈسکس کر سکتے ہیں ان کے ساتھ لیکن مجھے بھی دیکھنا ہے ساری سیچویشن کو انہیں بھی ڈیفینیٹلی ان کے لیے بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اوپن لی نہیں اس طرح سے کور نہیں کر سکتے ڈسکس نہیں کر سکتے بٹ آپ کو ان کی باتوں سے ایڈیا ہوگا کہ پاکستان میں منارٹیز کی کیا کنڈیشن ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چیز کلیر کرتا چلوں کہ میں ایزے پاکستانی یہ گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنا مجھے پاکستان سے پیار ہے میں ہنڈر پرسنٹ گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں انہیں بھی اتنا ہی پیار ہوگا شاید اس سے زیادہ ہوگا آپ پاکستان سے محبت کی بات کرنے ہیں فورٹی سیمن ایک نیو نیو کتلو گا رہت ہوئی اور چھبیس سال کا میرا جو دادا وہ یہ فیصلہ لیتا کہ اس ملک میں رہنا ہے اب اس سے زیادہ آپ محبت نہیں کر سکتے اس سے زیادہ میں محبت نہیں کر سکتا ہم تو ایک اچھے محول میں پیدا ہوں اچھا ملک دیکھا ہے نا یہ پاکستان انہوں نے اس ٹائم کا دیکھا اور انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ اسی ملک میں رہنا ہے اس سے بڑی کو محبت کر سکتا ہے اور آج بھی ہماری محبت اتنی ہی ہے یہ جو ایشو ہیں یہ سالو ہوں گے اور منورٹی جو ہیں کچھ حال ہو گئی یہ امید ہے ہماری فورس کنورین کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے حاصل پر انٹیریئر سندھ کی اگر بات کریں لاہور میں تو اس طرح سے چیزیں نہیں ایس اچھ دیکھنے کو ملتی لیکن انٹیریئر سندھ میں آئے دن ہمیں خبر ملتی ہے کبھی تین بچیوں کو کنورٹ کٹ دیا گیا کبھی اور حاصل پر میاں مٹھا کے نام سے ایک وہ شخصیت ہے جسے بڑا کہا جاتا ہے کہ یہ پورے سندھ میں پریشر بنائے ہو ایکچولی جو ہماری جو گورنمنٹ ہے نا اس کو اس پہ کام کرنے چاہیے یہ فورس کنورجن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ میٹر الگ ہے اب پاکستان پہ نام آتا نا کہ فورس کنورجن ہو رہی ہے منورٹی پہ ظلم ہو رہا ہے ہم ثابت کریں ہم ثابت کریں کہ یہ نہیں ہو رہی اس پہ کام کرنا چاہیے میاں میں ڈھو کون ہوتا ہے ایک انسان منورٹی الگ ہے پوری منورٹی کو ایک انسان ڈسٹرپ کر رہا ہے تو حکومت وہ حکومت سے بھی بڑا کیا یہی چیز ہے سب سے بڑا کیا ایک پہ ہم نام ڈال دیں کہ بھئی وہ کر رہا ہے میں کسی کا نام نہیں لیتا حبر ہے کہ بھئی وہ ایسا کرتے ہیں تو اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے اور اگر اس پہ الزام ہے تو بھی وہ آ کے کلیر کیوں نہیں کرتا یا سٹیٹ کیوں نہیں کلیر کرتا پلکل کلیر کر دے اور اگر ہوتی ہے تو پھر بھی اس کا حل ہو جائے گا اگر نہیں ہوتی ہے الزام ہے تو ملک کو جو ہیں الزام تراشید کلیر تو کرنا چاہیے بے شک مجھے یہ بتائیں آئے دن ہمیں خبر یہ ملتی ہے پورے پاکستان سے خاص طور پر سندھ سے کہ بھئی کبھی کوئی مندی ڈیمالی شور ہے کبھی کوئی مندی ڈیمالی شور ہے اور بڑے ہسٹوریکل مندیر ہوتے ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان پر فوکس کیا جائے ان پر ورک کیا جائے تو ٹوریزم کے حوالے سے مطلب تھوڑا ہم اپنا سیلفش ہو کے سوچ لیں پاکستان کی گورنمنٹ یا پاکستان کے جو میجورٹی ہے کہ بھئی انہیں تو ٹوریزم کے حوالے سے ہم پرموٹ کریں تو بڑا ریوینیو آ سکتا ہے کیا اس کے اوپر آپ کہنا چاہیے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہیں خوش قسمتی سے ایک ایسا ملک ہے جس میں مطلب کہ کروڑوں سال کا جو کلچر ہے وہ اس میں موجود ہے جس میں آپ کٹاس راج دیکھ لیں پہلاد پوری مندر ہے ملتان کا جو ہولی کی جو ہسٹری ہے وہاں سے مطلب پہلاد بگت کی ہولی کا دان جو ہوا وہاں پہ ہولی سٹارٹ ہوتی ہے یہ ایک تہوار ہے یہ ملتان سے ہوا دیکھنے والے ضرور بتائیے گا مجھے اس کے بارے میں اتنا نالیج نہیں ہے کہ ضرور بتائیے گا کہ ہولی کا جو تہوار ہے کیا ملتان سے یہ میرے لئے بڑی حیرت ہوئی ہے ملتان سے شروع ہوا اور پہلاد پوری کا جو مندر تھا ابھی اس کو مکمل طور پر مطلب کہ وہ اتنے سالوں کے بعد مکمل طور پر خود بخود ٹوٹ گیا ہے اس کا بجٹ بھی گورمنٹ نے ایشو کیا جب کام ہونے لگا تو ہمارے جو انتہا پسند لوگ تمہوں نے کہا کہ یہ نہیں بن سکتا اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو دیوار ہے ہم دیوار ہے وہ بھالدین زکیہ ملتانی جو صوفی ہیں ان کی ہے تو اس کے مزار کے ساتھ جو ہیں دیوار ہم دیوار مندر کی نہیں ہو سکتی اچھا اب بات سوچنے کی یہ ہے جو ہولی کا جو ہسٹری ہے یہ کروڑوں سال پہلے کی اب آپ لگا لیں صوفیزم لگا لیں مطلب یہ تو ابھی ابھی چلو ٹھیک ہے ملک بن گیا ہمیں اپنے پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے ہمارے جو ہسٹریکل پلیسز اس کو ہم اگر بچا لیں تو ہم اپنے ملک کے اندر ٹوریزم کو بچا سکتے ہیں اور جو ہمارا کلچر ہے پرانا اس کو ہم سیو کر سکتے ہیں تو ہماری جو سوچ ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں ہے ہم ایکسپٹ نہیں کر پاتے کسی دوسرے ریلیجن کو کیونکہ ہمارے مائنڈ میں یہ ہے کہ سب سے سپیریر ہم ہیں جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کسی بھی سوسائٹی کا بگاڑی تبھی آتا ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے سے زیادہ بہتر خود کو سمجھتا ہے اور یہی چیز اگر دوسرے کنٹریز میں ہوتی ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے ہم بڑا چیکھتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں جبکہ پاکستان میں یہ چیزیں ہیں اچھا اگر دو قومی نظریہ کی بات کریں جو کہ پاکستان کی بنیاد ہی دو قومی نظریہ ہے کہ ہندو اور مسلمیں کٹھے نہیں رہ سکتے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے نہیں اگر یہ اگر ہم اس پہ اس پہ ہم یقین رکھیں کہ یہی ملک کا جو بٹوارے کی بڑی ریزن ہی دو قومی نظریہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان میں ابھی جو ہو رہا ہے وہ بلکل ٹھیک ہو رہا ہے ہم ہوت کہہ رہے ہیں ہندو مسلمیں کٹھے نہیں رہ سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سوچ ایسی ہے کیونکہ ہندوستان کی اگر بات کریں وہاں پہ تو مسلم رہ رہے ہیں وہاں پہ ہندو بھی رہ رہے ہیں بلکل اور اگر ہم یہ بات کریں تو پاکستان سے زیادہ مسلمان انڈیا میں رہ رہے ہیں تو کیا یہ ابھی جس سوچ ہمارا ملک بنا تھا تو انڈیا میں وہ سوچ غلط ہے اور ہمارے ملک میں وہ سوچ صحیح ہے اور پھر اگر ہم انڈیا نے دو قومی نظریہ کو ریجیکٹ کر دیا اور ریجیکٹ کر کے دکھایا ہے دکھایا اور ابھی وہ خوشحال ہیں وہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ مسلمان رہ رہے ہیں بڑی تعداد میں رہ رہے ہیں اور میں بہت سے ایسے مسلمان بلکہ پورے دنیا جانتی ہے آپ انٹرٹینمنٹ انڈرسٹی دیکھ لیں آپ بزنس دیکھ لیں آپ ان کے پالٹکس دیکھ لیں آپ ان کا آئی ٹی سیکٹر دیکھ لیں ہر دیکھ میں آپ کو دیفینیرلی کوئی نہ کوئی مسلم ملے گا اور بڑی پوسٹ ملے گا ایدھر مجھے اچھا یہ ایک سوال بتائیں کہ پاکستان سے کوئی پانچ ہندو ہمیں بھائیوں کے نام بتائیں یا کسی پانچ ہندو پرسنیلٹیز کے نام بتائیں جو پالٹکس میں بزنس میں یا کہیں پہ ہو تاکہ چلے مجھے کوئی پوچھے تو میں بتا دوں کہ ہاں یار وہ دیکھو وہ بھی ایک کام یا بزنس میں ایک چلی پاکستان میں ایک ایسی ہے کہ اگر کوئی بزنس میں ہوئی سی نا تو وہ یہی کہتا ہے کہ میرا نام شو ہی نہ آئے اگر نام شو ہو گیا تو اس کو اٹھانے والی بھی بہتا ہے وہ اس کے اوپر ٹیگ لگا دیں گے ہندو مسلم والے یہ اور اس کے علاوہ اس کو اٹھا کے بتا خوری سے سائٹ بے لے جائیں گے اور بتا خوری میں وہ آ جائے گا تو ایکچولی اگر کوئی ہے اسی بڑا ہندو تو وہ شو کرانا ہی نہیں چاہتا چونکہ وہ انسکیور اب خود کو فیل کرتا ہے کیا سمجھتے ہیں آنے والے ٹائم میں کوئی بہتری کی امید ہے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سوچ بدلے گی یا آپ اس سوچ سے بلکل آپ اس سوچ کو ایکسپٹ کر چکے ہیں اور آپ اپنا اپنا جنس ہے کہلیں سکیورٹی ہود کرتے ہیں دیکھیں ہماری سوچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں کی جو میجورٹی ہے اور اسی بیس پہ سب کچھ قانون بھی چلتا ہم جو چاہیں امام جو چاہے وہ کر سکتی ہے ہم اگر چاہیں تو ہم دوسروں کو قبول کر کے اس کے ساتھ رہ سکتا ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ ہم سایا مسلمانے یا ہندو ہم سایا ہم سایا ہے ہمارا تو ہمیں اسی سوچ کے ساتھ رہنا چاہیے کہ وہ ہمارا ہم سایا ہے اور اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ ہم سایا ہے اور کشمیر میں یہ ہوا تو اس پہ یہ ہوگا انڈیا میں یہ ہوا تو اس کے ساتھ یہ ہوگا تو یہ ہماری غلط سوچ ہے جب تک ایسی سوچ ہے تب تک اس ملک میں امن سکون جو ہے وہ نہیں ہو سکتا آپ کرکٹ نہیں کھیلتے آپ کا مطلب آپ کی کمیونٹی میں سے ہمارے جو ہندو بائیاں وہ کرکٹ نہیں کھیلتے فوٹبال نہیں کھیلتے یا کوئی گیم وغیرہ نہیں کھیلتے کبھی بھی نام نہیں نظر آیا دانش کے نیریہ کے بعد کوئی نام نہیں نظر آیا کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو کوئی ہندو ریپیزنٹ کر رہا ہے ایکچلی ہمارے ملک میں جو ہے نا جو اس کی لگا لیں کرکٹ کی لگا لیں تو جو ایک ریل ٹائلنٹ کو ہوتی ہے نا سیلیکشن ہو سیلیکشن ہی نہیں ہے ہم ہندو کو چھوڑے آپ اب اس کی مسلم کی بات ہی کر لیں تو اس کو بھی میرٹ پہ نہیں لیا جاتا اس کے پیشے بھی شفارش ہوتی ہے تو پھر منورٹی کی شفارش تو کون کرنے والا ہے اور دوسری بات آپ بات کر رہے تھے دانش کنریہ کی بات کریں تو ان کی کیا سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا کہ شاد افریدی کبھی ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے کبھی ہمیں دے تھے اسلام قبول کر لو یہ تو ان کی کہنے کی باتیں ہیں تو آج سے یہاں پہ میں یہ بھی پوچھوں گا آپ کو بھی بہت سے لوگ کہتے ہوں گے مطلب آپ کے کبھی سکول فیلو کوئی کالیج فیلو کوئی یونیورسٹی فیلو یا کوئی ٹیچر یا کوئی اسری کیسے کہ بیٹا آپ جون سے وہ یہ کر لو یہ چیز ہیں ہاں یہ تو یہ تو شروع سے ہوتا رہا ہے یعنی کہ جب سے یہ پتا چلتا کہ انسان ہے اور اس کے بعد لیجن ہوتا ہے اور یہ ڈیفرنٹ لیجن ہوتا ہے تب سے ہمیں یہ پتا ہوتا تھا کہ یہ ٹیچر بھی بولے گا کلاس فیلو بھی بولیں گے تو میرا تو ایک ڈائلوگ ہوتا تھا جب کچھ بولتا تھا تو میں کہتا تھا آپ کا جو فرض تھا وہ پورا ہو گیا ہے آخرت کے روز میں گواہی دوں گا کہ اس بندے نے کہا تھا آگے میری مرضی میں جو کروں تو میں نے ہمیشہ جس نے بھی کہا ہے اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں جس نے بھی کہا ہے اگر آخرت کے روز جو بھی ہوگا تو میں گواہی دوں گا